بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرحال ہے کہ میں توڑی خدمت سے حاضر ہوں میں توڑا مجمان محمد افضل راز تتوسی بیخریو ایس بی آئی نیوز چینل آج جیسی اس وشیتے گل کریں گے کہ پنجابی پنجابی کیوں نہیں بولتا ایک بنیادی مسئلہ ہے ایدو تے ساڈنال تین پرونے جڑے ہوئے نے پہلے نے ڈاکٹر انوار احمد اجاز ایم باہرے سپیشل ایجوکیشن نے دوجہ سوجوان نے ڈاکٹر میاں زفر مقبول صاحب اینا تعلق لاہور تو نے اے مولا شاہ بکس اکیڈمی او دے چیرمین نے او سنال تیسرے نے ڈاکٹر سید گزنفر بخاری پنجابی سیوک نے اور ایک چینل چلا رہے نے پی ایس ڈی پنجابی تے اسی موڑ گلدہ آغاز اس تو کرنے ہاں اس گلد تو کر رہے ہاں کہ میر حمزہ توف رسول حمزہ توف دی کتاب ہے میرا داغستان او دے وچھونے نے ایک واقعہ درج کیتا ہے او زبان دے حوالے نہ لیں او کیسی کے اونا دے پینڈ دے وچھو ایک بچہ کو ویک سال پہلے او گم ہو گیا تے رسول حمزہ توف جی جیڑے سن او بہت مختلف ملکان دی سیر کر دے ان دے سن مختلف کان فرنسان دے شرکت کر دے سن کو ویک سال بات جیدو وہ واپس پینڈ آئے تے پینڈ دی ایک مائی انہوں کو لائی تے انہوں نے کہا کہ ماں جی او ماں روی کہن لگے کہ رسول حمزہ توف توں باہر پھردہ رہنے تے ساڑھا بی سال پہلے ایک بچہ کو وچھا سی تے توں اسنو کدھرے ویکھیا ہوئے تے رسول حمزہ توف کہن دے کہ ماں جی ہاں منو وہ فرانس دے وچھ ملیا سی او دن البڑیان گلہ ہویاں او منو ایک کیفیٹیریہ تے لائ گیا اتھے انہوں نے منو کافی پیش کیتی پینڈ دیا گلہ ہوں دیا رہیاں تے او او دی بچے دی ماں پوچھ دیئے کہ پتر اے ساریاں گلہ ٹھیک نے منو دس کہ او کس زبان دے وچھ گل کر رہا سی تے رسول حمزہ توف نے دسیا کہ ماں جی او اپنی زبان وچھ گل نہیں سی کر رہا تے او اس ماں نے جڑا جواب دیتا او ساڑے لیوی سوالیاں نشانے سانوی سوچ وچار کرن دی اجازت دیندہ ہے کہ او سمانے کیا کہ فیرو میرا پتر نہیں ہو سکتا تے اسی پتہ نہیں کس گال دی شرمندگی ہے کس چیز دی کمی ہے اپنی زبان دے وچھ تے اسی انو بول دیاں کی چی جگ محسوس کرنے ہیں کی کمپلیکس محسوس کرنے ہیں کی احساسے کم تری محسوس کرنے ہیں میں آغاز کرنا ڈاکٹر انوار احمد اجاز کہ او اپنے وچار اس وشے دے اٹھے پیش کرن ڈاکٹر انوار احمد اجاز بسم اللہ کرنے ہیں ایک کون دی جڑے سی باقائدہ کسے زبان چکل کرنے ہیں اور ایک کون دے کسے بھی زبان دے ہوالنا کو دے علمی عدوی سنیاریو دے چکل پنجابی زبان دے ہوالنا سب تو اڈی کہلو بدقسمتی ہے کہلو کہ ساڑھے پول ہے اپنی زبان دے ہوالنا ساڑھے عام پنجابیاں دا جڑا روئیہ ناو پڑا شرمی دا جا پڑا مازد خانہ جا شاہدوں نہ دے زینے چو گل پائی گئی ہے کہ پنجابی جڑی کوئی جاہلہ دی زبان ہے یا گالہ دی زبان ہے آلا ایسی کوئی گال نہیں پنجابی اصلے چھے بابا فرید دی زبان ہے سلطان بہو دی زبان ہے شاہ حسین دی زبان ہے والا شاہ دی زبان ہے میاں محمد بخش دی زبان ہے خاجہ غلام فرید دی زبان اور بنیادی طور پر اے زبان انہی موطروں میں کہ پوری دنیا دے بیچے علمی عدبی گلان باتان مطلع سوج سیانہ دیا گلان راب سونے دی مار پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنیدہ یا اپنے جڑا حیوے بس ہوں دی جڑی جین مرندیاں رسماں ساڑھا جینہ مرنہ اے سارے حوالے نالسانوں کے زبان بڑا پرواں گیان دے بدقسمتی یہ رہے کہ جنہ لوکہ نے پنجابی زبان بے حوالے نال نہ اپنے کارتوں مطلب جیسا تو اسی رسول عمضان توفی گل کر رہے تھے تو دیکھو مان کی نہیں گل کیتی ہے انیسوڑی گل کیتی ہے اے ہی میں سب میں نہ کہ ساڑھی گال دانا بنیادی موضوع بڑھ جائیں کہ جو میں اپنی مادری زبان آوار زبان دے گال نہیں سکھا جائیں پھر وہ میرا پتر نہیں پنجابیاں شاید کوئی مطبیس نہ کہہ لوگو کہ جو دے جڑی کوئی حالات واقعات ہے یا جس طرح دی معاشرت نا وہاں پہ ہے کہ ساڑھی روزی روٹی جڑی یوں انگریزی نا پہ بستا ہے ساڑھا جڑا ہے تھے بسیبے ہو تھا بچے لوگی زیادہ تار کوتو بول کے سمجھنا سی زیادہ موضوع ہیں لیکن اثر دبچے پنجابی زبان جڑی ہیں علمی اعتبار نال فکری اعتبار نال ساڑھے اندر بار چاننے دے والا اڈی وڈی زبان کیسے اگر گل کار رہے ہوئے کیا دوسرا بندہ نہیں سندہ جڑا ساڑھے تھے پنجابی چریندہ اور ساڑھے گل سندہ بھی ہے سمجھدہ بھی ہے ایک خاص کے سندہ احساسے کم تریئے شرمند کی تحساسے یا جڑا ساڑھے تھے کو پھلائی گئی یا وہاں یا جڑی بھی گل پھلائی گئی نہیں جی اللہ معاف کرے اللہ تعالی سوچ پیدا کرنے والے ہیں اللہ تعالی وگرنہ یقین جانو راز پائی بندہ گل کرنے والے جس پنجابی زبان گل کرتا ہے اور میں فیض صاحب دی گل نہیں پھل دیو کسیم کچھ ہے کہ جناب دیسی پنجابی کیونی گل کر دے اردو شہر لے دیو اردو چھے لے دیو بہت ساڑھے لہتا یارسی چھوٹ پنجابی جی گل کرنے والے ہیں جانو بلکل سچ مطلب نے ہاں تو گل کرتا ہے پنجابی جیدہ ساڑا بڑا مشہور جا کیتے ہیں جدو ہولی جی لگے میرا نام میں تھا مر جانی ہیں جنہاں دیل کرے اردو چھ گل کرنے والے ہیں جنہاں گل کرنے والے ہیں جنہاں دیل کرے ہیں جب تم پیار سے میرا نام لیتے ہو میں وہیں فوت ہو جاتی ہوں ہے نہیں باید کسیم کسیم اللہ دی کسیم ہے تو انو دلوں پیار کرنا اگلے بندہ دیں ہاں میں چھے ادالہ نے لاتے جانا وہ نو ساڑے جذبیاں تھا اسہ ساتھ تھا محبت تھا ساڑے ازار تھا پورا پتا لگ جانا ہے لیکن جو دوسریں یہاں بھی شرمیتہ جا رویہ رکھیا ہے گا پنجابی جگال کرنے کے شہد خریفزر پائی ڈاکٹر زفر مقبول صاحب یا ڈاکٹر اکزنفر صاحب نے سمجن گئے یار یہ ان پڑا آدمی جہل آدمی ان کوئی پتہ نہیں نہیں پتہ اللہ والے دی زبان پر بولتا ہے وہ زبان پر بولتا ہے جڑھا دنیا دی اڈی وڈی زبان ہے کہ لیندہ پنجاب چڑھتا پنجاب اور تیچھے پنجاب پر چلوکی اس زبان کے ذریعے علم اکل دنیا در پر حکومت کر دیں پر ساڑھے پنجاب پر کچھ ہے لیکن معاملہ یہ میں کہ ان دسڑہ کنے میں میں گزارش کریں گا ڈاکٹر سید گزنفر بخاری ہے کہ کہ اے جڑھا کیا جاندہ ہے کہ جناب اے گالاندی زبان ہے یا مندی ہے تو میں سمجھ نہیں کہ ان نے کتی صوفیان پڑے ہی نہیں اس خطے دے ویچ جڑھا پیغام پھیلے آئے اسلام دا پھیلے آئے محبت دا آمن دا ان ساڑے صوفیان دیتا ہے تو صوفیان نے تیری زبان بولی ہے پنجابی زبان بولی ہے پنجابی زبان میں استعمال دیتا ہے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سید گزنفر بخاری صاحب اگے کہ اپنے وجہار پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد ببارک و صلی اللہ علیہ سامت پہلے جی افضل راز جی سرکار توڑا برا شکریہ اپسان سانوں موقع دیتا ہے ایف بی چینل دا شکریہ بڑی سونی گل کی تھی جی ڈاکٹر نوار صاحب نے پنجابی پنجابی کیوں ہے خوبصورت سوال ہے یہ سوال افضل راز صاحب تسان نہیں کیتا یہ سوال ہار بڑے ویڑے اپنے وڑا سورج جیدون چٹتے تو لانتے جانتا ہے نا اپنے منوے سوچتا جانتا ہے بہتے ہسدہ جانتا ہے ساڑے دے اجیب قوم ہے کیونکہ او سورج نے بابا بلوے شاہ نو بے کیا او سورج نے بابا فرید نو بے کیا او سورج نے کھجو گلام فرید نو بے کیا آج جو وہ اکدہ ہے بھی ایک کیونے جی قوم ہے جن یہ ساڑھے نار دھاڑوی آئے ساڑھے پنجاب جن نے حملے ہوئے راجہ پور اس قلعہ کے سکندر اعظم تو تس دیکھ سکتی ہو اس قلعہ کے ہوند تکر پنجابیان ہو اس گال دی پوری طرح سمجھ نہیں آسکی پھر ساڑھا ساڑھی ہوند کے سچیز نارے ساڑھا وسیب کے سچیز نارے پھر تھاں دکھلوتا ہے یہ ترتین آر ساڑھی جڑت کیس طرح ہو سکتی ہے اصل ڈال اہوے کوئی سوال نمہ نہیں یہ سوال اپنے ماندے بیچ بہت پرانا سوال ہے کہ کبھی چیرت ہوں یہ سورج چان جڑھے نے جب دکھسان ویخ دینے روزانہ وہ کردے ہیں اپنے ماندے بیچ پر ساڑھے پجابیاں کو لندہ کوئی جواب نہیں بڑی سوڑی تساں نے گال کی تھی افضل راتی تساں بڑا سوڑنا فرمایا کہ صوفیہ آئے انہ نے تبلیغ واسطے اپنی زبان وڑتی حقیقی طور پر دیکھا جاوے کسے بھی درم دے پرچارک جڑے نے اور کسے بھی سوسائٹی وے جاندے نے کسے بھی معاشرے وے جاندے نے اوہ سے اوہی زبان ورسے دے رہے تاں کہ لوگ انہوں نے گال سمجھ سکنا حضرت داتاک دنجبکشلی حجیویری بہت بڑی ہستی نے بہت اللہ دنے داتاک دنجبکشلی حجیویری رحمت اللہ آہ کی کی بولیا اوہی تھی آہا کہ انہوں نے اپنی فارسی بولی تا نہیں بولی نا انہوں نے پنجابی بولی چی گیان دیتا انہوں نے پنجابی بولی چی پرچار کیتا خجاک دلام فریض دیکھ سکتا بابا فریض صاحب دیکھ سکتا دیو یہ دو آیت کنے لوگ انہوں نے جماعت خانہ بنایا جماعت خانہ بنایا جماعت خانہ میں چیجڑا ہندو جوگیاں نا کردے سی مقادمہ آبین المذاہب وہ کسے بانچ کردے سی پنجابی چی کردے سی آج ایسی بابا فریض صاحب انہوں نے بڑا ماں جاننے ہو سے بڑا ماں آسی داتا صاحب تو بھی روزانہ دوسرے چلتے دن جاوید ہے بابا بلے شاہ وارس شاہ بل بھی جاوید ہے پر کس مولا جاننے آسی اسی جا کے اوٹھے انہوں نے کیا رکھنے آن اسی تونہ دی ہر شاہ بلا دیتی اسی تونہ دیتا سڑی جڑی زبان اور سڑی تیتی سی بہت بڑا علمی ہے تو یہ یقین کرو میں اس تونکی دسان کے پنجابی پنجابی کیوں کیوں نے پنجابی بول دے اگل پچھن مالی ہے انہوں نے میچر بل سنجڑا سی انہوں نے کیا شاہ پور میں جیدو آیا انہوں نے کیا کہ جناب ایت سے کی کر یہ کوئی ارتوطان طبقہ سی میں کسر مڑا نہیں کہہ رہا انہوں نے مشورہ لیا انہوں نے کہا جی برطانیہ دیتی ساڑی سامنے میں یہ برطانیہ میں چلتنی سے بان سی یہ بندہ لبدہ سی پھر فرانسیس ہی آگئی انگریزی لگے سی ہو زبان تکی ہوایا کہ لوگ کچھ بڑھنا پہ لکھنا پہ لکھنا پہ لکھنا پہ یہ تو انگریزی آئی تو یہ تو اس دیکھ سکتے ہو کی صورتی اللہ لیٹرسی ریٹ کی سے پہنچ گیا ساڑھے اہو جہے میچر ویلسن پر کے بندے چاہیے دینے جیڑے اہو جہاں جا رہا ہے اپنی ماں گولین چاڑی کے کسی در جا رہے ہیں بہت بہت بڑا علمیہ ہے کہ بہت بڑا علمیہ ہے کوئی حال نہیں ہندہ حال کی ذمہ داری بڑھتی ہے ساڑھی ماپیاں دیں گورنمنٹ ذمہ داری ہے نہیں گورنمنٹ کوئی کام نہیں ہے طے والم ہنے اس دیں گورنہ اے تمہار اسے دیکھاں ہاتھ ہے تو سی اپنی گال دے میں چھے ڈاکٹر ویلسن دا ذکر کیتا تو ڈاکٹر ویلسن دا کہن دے نا جی کہ اگر تسی ماں بولی نہیں بول دے تے ایدہ ایدہ مطلب ہے کہ تسی تڑا زین نہیں تورتے تسی غلام ہوں اسی زبان جڑی ہندی ہے او دا زمین نل تلک ہندہ ہے زمین نل جوڑی ہندی ہے تو پتہ نہیں ساڈے پیر چکے نے کس اڈا دماغ ڈگ گیا ہے تو میں گزارش کریں گا ڈاکٹر میاں زفر مقبول صاحب اگے کہ او دسن کہ یہ جڑا رشتہ ہے زمین تے زبان دا انہوں اسی کس طرح اگر پڑا سکنا ہے تو کس طرح اس رشتے نو جوڑ سکنا ہے اور ایدہ نتیجہ حاصل کر سکنا ہے جی میاں زفر مقبول صاحب جناب افسرات صاحب میرے دوسرے دوسروں اسلام علیکم افسرات صاحب اسی طاڑے بے حد ممنون ہیں کہ تیسی آج اے بہوی علیہ کے آئے اور مقبول صاحبوں سے شکت دیاور دیتی کہ اس مطلب آج اے موجود ہیں والے نال ڈاکٹر انوار صاحب ڈاکٹر گزار صاحب نے تمہیدیہ دملے کافی بول لے کہ میں بغیر کسی تاخیر کو اگل کرنی چاہاں گا کہ جنہاں ذکر ہو رہا ہے میرے نظرے کے انہاں جی تدار بہت ہو رہی ہے سادہ پنجابی جڑا ہے وہ پنجابی بول دا ہے اور بری سونی بول دا ہے اور وہ سجدی ہے وہ لوگ جہرے پنجابی نہیں بول دے انہوں نے ایک الکتنی کہی دیئے کہ پنجابی نال جہاں پنجاب نال جہاں پیار مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا قبر تک نال لے کے جاناں بلکہ قبر تک نال لے کے جاناں اور پنجابی جریئے شکر چھوٹا جہاں تپکہ چھوڑا جہاں تپکہ ہے جیڑا انہوں نے ہی نہیں سمجھا ہے یہ اپنی مطلب ہے کا دروی ہے اپنے مطلب ہے چھوٹ ہی کمی ہے جیڑا نہیں سمجھا اور کسی سے اگر کہتا ہے کہ جی گالاں تھی گال زبان ہے تو یہ مطلب ہے اپنی بیوکوٹی گالت والی گالیں اور افسر راوزی گالیں بڑی خوب پورت ہے کہ انہوں نے بابے فرید نوں بابے بلے نوں بابے وارث نوں سلطان باہو نوں پڑے آنے اگر او نے اس کو پڑے ہویا ہوتا تو کم از کم او تب کا ای گال ہر جیز میں کرتا ہے ای گال ایک ہے کہ کسی کا قصور ہے گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے ایک قصور ساڑا ہے جیڑے سینئر مطلب ہے رائٹر نے یا سینئر لوگ نے انہوں نے کم از کم انہوں نے ادھر راگب کرنا چاہیے انہوں نے دکھنا چاہیے ایک زبان کسی زبان نالوں ہی نہیں ہے بہت غشت ہے اے نا شرف ہر لفظ دے متبادل رکھ دیئے بلکہ ادھر تو وفقت غشت ہے کہ دوسری زبان اپنے سمون جی بھی طاقت مسال دے طور سے تو انہیں مطلب ہے لفظ ہے انگریزی تا لفظ ہے پنجابی ویچے انہوں لارڈ ساپ کر کے اڈاپٹ کر لے فارسی تا عربی تا لفظ ہے فارم میں ہا اسی انہوں مطلب ہے پنجابی ویچے فارسی تا لے ساپنے پنجابی تا لے مطلب ہے کہ بہت دوسری زبان پنجابی پنجابی مطلب ہے پنجابی 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 مطلب ہے پنجابی مطلب ہے بہت دوسری ساکر مطلب ہے پنجابی اسوء مطلب ہے پنجابی پنجابی ان پارے کے انڈوئے یا انہوں پور کوئی زبان نہیں ہو دی اور پھر تو اپنی احساس کم تر ہی رشکہ رہے ہونا دا جڑے لوگ پنجابی نوچھاڑکے اپنی ماں بولین نوچھاڑکے پھر تو کسے دوسری زبان دے گیسی جا سے گفتگو کرتا اور سالوں مطلب پنجابی یا نہیں بہت ساری منہ دل ہو رہی نمبر ایک سالوں کی جائے رہے کہ یہ انتوارے خاص اور کے سینس ان ٹکنالوجی ان ٹرمنالوجی ہے انہوں ہنجابی دیتا لیے اور یہ ہو جاتا لیے کہ جیسے مطلب میں چیز اوڈرچی ایڈیسٹ ہو سکتی انہوں کر لیا جائے جیسے ایڈیسٹ نہیں ہو سکتی انہوں کرتا جائے مقصد ہے کہ اپنی ڈالنوں دوسرے تک کنوے کرنا انہوں سمجھو ہاں تو یہ جیسے بہت زیادہ لوگوں سے اسی استعمال کریں گے اپنا رویہ کریں گے ساڑی آن والی نسل جب یہ تو ساڑھے نال چل سکتے کار دے ہوئے کہ خاص طور سے بچیاں نے نال پنجابی بولیے اور انہوں پنجابی بولوں کی تلکین کریے اے اور رویہ نے جیسے نال ماں بولی پنجابی نو پربوٹ کیا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میاں زفر مقبول صاحب تسی سونیاں گل نہ کیتیاں اصل دویج میاں صاحب نے جڑی گال کیتی ہے نا کہ ہر بندے دا اپنا اپنا ایک فرض ہے کہ تسی اے ڈیوٹی نبانی ہے تسی اے کام کرنا ہے میں سمجھنا کہ جیڑے لوگ روزی روٹینال جڑے ہوئے انہیں پنجابی دے حوالے میرا نزدیک انہیں کوئی کام نہیں کیتا میں اکثر انہ دوستانال میرا گال بات ہوندی ہے تو میں کہنا ہوں ناما کہ یار تسی ایک پنجابی پیدا نہیں کر سکے تسی اس سیکڑیں دی تداد دے ویچے ہزاران دی تداد دے ویچے طالب انہم اپڑے کونوں گزارے ہونگے توڑے کونوں پڑے ہونگے لیکن تسی ایک پنجابی نہیں پیدا کیتا کہ کیا تسی سمجھ دیو کہ واقعی جڑی ہے نا جی کہ اے انساب نہیں کر پان دے ڈاکٹر انوار جی بسم اللہ پیجن گالے میں ڈاکٹر زفر مقبول صاحب نے ملا شکاہ اپنے زاویانہ گل کیتی ہے لیکن حقیقت اچھے ہے کہ اسی اپنے لوگے کیے ڈاکٹر مقبول صاحب بزرگان لوگے کیے کوڑے بزرگان لوگے کیے سب تو خوبصورت گالے میں کال الحمدللہ ساڑھیا ساریاں ماما پنجابی زبان اچھے بول دیاں پڑھ دیاں بول دیاں ساڑھنا پنجابی بول دیاں سارے آکھا ماہ سانو پنجابی دینیاں ساڑھے کراں دے بیچے چال چلن جڑا سی نا بیتل بیتل دا خوش قسمتی ہے کہ پنجابی دا سنیاں بارے دل کرنا کہ میں اپنی دادی جانوں اپنی نانی جان دے مکار دی گلنا سونیاں نے تو کہا جانسان کہ ہاں وہی کڑی کی کیا دی ہے کہ پکی روٹی پڑی ہوگی الحمدللہ میری نانی جانوں نجات المسلمین نجات المومینی کتاب زبان نہیں آنسی اور تسی دیکھو اسی کوئی قیدہ نہیں پڑے مطلب بلکو ٹھیک ہے سوال کیتا ہے جاندالی پہلی تو لے کے پنجویتا کے جڑا جی اس لے بس سے چھوڑا چاہی رہا ہے اینا ساڑھے بزرگاں نے پنجابی جس لے بس نہیں سکتے لیکن ہے سب دے باوجود ای نانوں مطلب میرے چکے نان کے جڑے نے چکوال دے جی لمدے نے میاں محمد بخش دے ایسے ایسے بار موقع شیر میں اپنی نانی جانوں داتی جانوں اپنی والدانوں بیک ہے کہ اس آنوں میں پتہ لگا سی کہا جنیاں انگریزی تیچے ٹرانسلیشن سونے ہیں یا اوڑی باورے یا کان ساڑھے 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 بزرگاں نے سا ہزاراں سینکڑھوں سال پہلے ماشاءاللہ پنجابی انج بیان کار دیتے ہیں کہ تو ٹرانسلیٹ ہو کے باہر گہنے تیسی لوکاں دی سیانہ نو سمجھے پینے ہیں کہ انگریزی چاہیے کسی خدا نہ خواستہ اوپڑ بولی دیوچھے لیکن ہوئے ہے کہ ساڑھے کران دا چلنا جدو تاکہ پنجابی ہے ایسی مذہب کو نا کس نے پہلی کہلے ہوئے کہ بچپن جڑھا نا بچہ جمدہ ہے وہ تقریباً ایک سال دے بچے کوئی دو سو چار سو لفظ جڑھا نا سمجھ دا بیک دا ہے ایک سال تک دے بچے دبارش عام طور پر کہا جاندہ کو ایک ہزار لفظ جڑھا نو دی میمری دے چوندہ لیکن انہوں استعمال کرن دی صلاحیت ازیدی نہیں دیتا کو ظاہر پا قائدہ جدتا کو اپنی زبان دی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوندی لفظ اندھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوندی ایک لفظی دو لفظی تین لفظی جڑھا اور لفظ جوڑنا لفظ بنانا جملہ بنانا جملہ کہا کہ اپنے دل دی گل کاندی صلاح یہ تو پیچھی ہونگا ہے وہ دو تاکہ سائنس سے کہہ دی کہ پانچ سال تک دا بچہ جڑھا 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 جڑھے لینگویج ماہرین نے کہہ دے پانچ سال دا بچہ تقریباً ساڑھے چار ہزار لفظ اندھی میموری رکھتا ہے اگر ساڑھے کار دے پنجابی بولی جاندی ہو ساڑھی بستوں پنجابی بولی جاندی ہو بچہ سکولہ جاندی عمرتہ کے پانچ ہزار لفظ اندھی میموری لے کے سکولہ داغل ہوندہ ہے بادقسمی تینا ساڑھے جڑھا بھی ایتھت نصاب تعلیم ہے یا ذریعہ تعلیم ہے میں تبھی کہہ دا کہ اردو ہے یا جو بھی یہ مطلب جس طرح بھی ہے اس یہ دیکھو کہ جاندے ہیں ساڑھے ساری میموری نے ایک پاس سے کار دیتا جاندہ ہے کہ اگر میں سیرے تو اردو یا انگریزی یا جڑھے جس میٹی میں چھ بچہ پڑڑے فڑڑے وہنہ ہوندہ کی ہے کہ بچہ ہوتے جا کے بہتا ہے کہ اے جو کچھ میں نال لہے کیا ہیں نہ تو اس تار جڑا انہوں کو سہیتنا پنجابی آئی ہوندی تو وہ پنجابی تبندہ نہیں ہوندہ اور بدقسمتی پھر ایسے تھے تھے کہ آج ہوندی ہے کہ اوہ دا پنجابی زباننا رشتہ فتم ہونا چھوڑو ہوندہ ہے تو دیگر دوسری زبان آنا سلسلہ چھوڑو ہوندہ ہے اور نتیجہ تن آہستہ آہستہ پنجابی جو دن دماغ ہے چھوڑی ہے وہ فیڈ آؤٹ ہونڈ لابتن دی ہے وہ نکلن لابتن دی ہے تو اوہے دے بیچے وہ اردو دی انگریزی دی یا جڑی بھی زبان ہے ساڑی بڑکوں دے چھوڑ دی وہ دیسہ آبدانال جڑانو آپ نے آپ کے لئے اندھے بدقسمتی پھر ایسے تھے سبتہ بڑی کی ہوندی ہے سبتہ بڑی بدقسمتی ہوندی ہے سبتہ بڑی بدقسمتی ہوندی ہے کہ پنجابی زبان دے حوالے نالو جڑا ساڑا مواشریتری روئیہ بڑھنا چاہیتا ہے جڑا فیتری روئیہ بڑھنا چاہیتا ہے ایک دو جنات بولنا چالنا سکھنا سمجھنا بڑھنا اپنی اپنی اندر دی گالنوں بیان کرنا ساڑیاں اور روئیہ بڑھنا چاہیتا ہے میں اکثر دو سوال کرنا ہے پنجابی دنوں کا دی کسی نے پنجابی بولن تو منع کیتے ہیں نہ ہوندہ کی ہے کہ جدو سکھن سمجھن تو بولن کی امور ہوندی ہے ساڑے ہاں میں پجابی لچھ دیئے پوری حیاتی تاریتا روپ تار دیئے پر جدو بال سنڈیاں ساری سنڈ رہا ہے کہ جناب وہ ہے ساڑے دوالے ساری اردو بولی جا رہی ہے یا دیگر زبانہ بولی جا رہی ہے وہ پچھڑے رہے اندہ ہے وہ اے سے اے ساس دنال ہی ڈیبلپ ہوندہ بڑھتا ہوندہ جوان ہوندہ جدو وہ اپنی امور دیچ اظہار کے ذاویہ نہ پہنچتا ہے وہ پنجابی تو کدھے دور دا چاہتا ہے اور بدقسمتی کے کھوڑ دیئے ہوئے کہ کدھی ہو دے کہا دے کہا دے کہ پنجابی دے بارے جو جڑائی کو محبت پر ہے ایساس ہے دو جنہوں سمجھا لیندہ ایساس ہے اپنی گالوں پوری طرح کہہ لیندہ ایساس ہے سمجھا لیندہ ایساس ہے وہ ساڑے آنے ہوندہ اچھے گل بہت ایچھے رہے ہیں دیکھ سر میں جیڑی گل کیتی سی میں تے اے کیتی کہ جنہوں نے ذمہ ایک کام سی انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے کہ نہیں میں ڈاکٹر سید گزنفر بہاری صاحبہ کے گزارش کریں گا کہ او اس کے حوالے نہ گال کریں افضل راز جی سر سرکار کی بلا محترم گالے ہوئے کہ جنہوں نے ذمہ لگ گیا جنہوں صدا دے پہنچ گیا انہوں نے چلا چلن لگ گیا انہوں نے کیڑی لوڑے باب فرید دی گال کریں لوکام لوکائیاں نار کیڑی لوڑے بارس شاہ دی گال کریں افضل راز جی جیسے میڑے تھا ہی پنجابی ہر پنجابی بڑے کا ماں بولی ہے جی روزی روے گی یہ تو آڑے بڑے کے لیے پتر اے ہر پنجابی کیوں نہیں بولی جاندی گا لے ہوئے سنسو بھی بڑھنا پہ بے گا سر جی صوفی کی کرتا ہے افضل راز جی عمل کرتا ہے عمل وہ خود تو شروع کرتا ہے وہ ہمدہ رویہ اپناتا ہے نار جن ساڑا لے کے ٹھوڑتا ہے پہلے آپ انہوں مسائل دے طور پیش کرتا ہے سمجھو تسری جیسے وقت تک پنجابی صوفی نہیں بننگے جیسے وقت تک پنجابی آپ نے اپنے ایک صوفی دروپے پیش نہیں کرنگی اپنی فرض نہیں کارلنگی آپ نے اسے لاغوں نہیں کارلنگی جیتا نماز فرض ہے اساں ماں بولنی بولنی ہے کیوں یہ ساڑے نبی پاک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سنتوں بارے آپ بالپنے دیویش بالپنا مبارک سی آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنا چاہیے دا مسلمان سادہ مذہب سانوے حکم دن دا پہ ہمیں ماں بولنی ہے یہ کچھ اسی میں تونہیت گال دا سنا ساڑے کئی بندے ایسے نہیں جنہوں نے بچے ہیں جی اردو بول دے ہو پنجابی بولو نہیں جی اردو بول اردو دلیا جب انجابی آپ پہ آ جائے گی میں کہا آپ پہ کچھ آ جائے گی پھئی تو نے زہر ہو رہا ہے زبان تھا پہ یہ نہ تاہاہ ووکل کار جیسے وقت تاہاہ کردو رچ مات جائے گا پنجابی میں کہا کیمیں بولنی تو چنگی چال وہ ساری زندگی ہی 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 کتر رہا دے نی افضل راضی بیلکول پنجابی نہیں جو بول سکتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیتا سوائے اپنے روٹی چلائیے اپنی جائے دادہ بڑھیں اپنے بچیاں نے شادیاں کیتے ہیں انہوں نے اپنے بڑھیں اپنے بڑھیں اپنے بڑھیں اپنے بڑھیں اپنے بڑھیں اپنے بڑھیں مقصد گال کرن دے بے سانو افضل راض جی صوفی بڑھنا پہ بے گا پھر اس ہی کام کریں گے دو جی کہاں لے تو کچھ کل میٹے میں کہانی لکھی جیتیم شہر یہ کہ کروڑ جیتیم پتر اپنے میرے جیتیم نے افضل راض جی وہ گونگے بھی بلکل ٹھیک ہے اصل دو جتے ڈاک شاب گال لے کہ وہ ہوئی پھیر گال لائے گئی کہ جیتے اگر انہوں نے اس سبق پڑھایا ہوں گا تو آج انہوں نے یاد ہوں گا تو میرے زفر مقبول جی روسی ایس دسوں کے آیا ایسے سوال متو اڈیل لائکے جانا ہو کہ آیا انہوں نے ذمہ داری نبائی کے نہیں نبائی افیران صاحب سب تو پہلے تمہیں گل کرنگا ہے ناب انوار صاحب دی ڈاکٹر انوار نے بریشونیاں گلنا کی کیا سوال ہے وہ کہ پیتنا پہیاں پیتنا پہیاں روٹیاں تو سب وہ گلناں کھوٹی ہیں اور یہ گل میں آج نہیں کر ریا کئی پلیٹ فارنس میں گل کرتے ہیں کہ ایسے جسے گل کرنے ہیں ایڈوکیشن دی تے ایڈوکیشن انو انیس سو سمتالیس ہو لیا کہ ہوں تاک ایک ریبالٹری ہے کہ ہر نوے دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جیتا پیچھلے میں کوئی تلک نہیں تھا گیشنو پہلا سب کچھ آتے ہیں تو ان نوہ سب کچھ آتے ہیں جو کی کرے گا آج تک ساڑھے گول کوئی ایسی پالفی ایڈوکیشن دی آئی نہیں کہ جیتے تصیح فکر کرتے ہیں رہی گل ایک ہے کہ ہی کی کرنا ہے بڑی سو نگال دیتی ہے ریاکٹر گرزنسل صاحب نے کہ وہ انے بھی نہیں وہ گنگے بھی نہیں اور لولے بھی نہیں اور انہوں لولے کرنے کے ساڑھا بڑا ہاتھ سے اور اے سوالے میں سمجھنا ہے کہ حکوموں نے کافی کوشش کی تھی اسی جڑے ہیں رائٹرز اسی حکومت دا ہاتھ سے نہیں اٹھایا اور وہ جاتے بات قسمتی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جڑے آدارے بنائے جڑے مطلبے ساڑھے سوشیار مطارف کروان انہوں نے یہ پالسیوں میں بڑھیں آجی وہ گریب نہیں ہیں میرا اشارہ ہے کہ انہوں نے بزرگان دی چونکہ جسے زبان پرانی ہو جانے دی وہ مشکل ہو جانے دی ایک فطرت ہے اگر تسی آج بابے فرید دی زبانوں لے کے تر ہوگے تو یقیناً آج والی زبان نہیں آگی اوہ دیتے تو انہوں نے حنت کر دیتا ہے بابے بہت دی زبان اسے صاحب نہ لے میاں محمد صاحب سے ساڑے لہجے نے پہلے یہ گال کرنے ہیں کہ مطلبے آپ پہ آ جائے گی آپ پہ آن والی گال جائے گی وہی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے میں ہوں تک دیکھے آئے کہ مطلبے اگر کوئی شاعر پردہ آدمی ہے کہ اوہ دا لہجہ دیڑا ہے اوہ شاعر پوری ہے حالہ اوہ شاعر پردہ نہیں شاعر پردہ دیڑا دیڑا ہے دیڑا پردہ دیڑا دیڑا ہے اوہ دیڑا دیڑا نہیں ہے دیڑا 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 ہے لیکن آج تک دیڑا رہنا نہیں پتا ہے میں اس زبان سے صرف اگل کر دیڑا ہوں گا مدرگ میں پتہ دیڑا ہے کہ ایدہ حال ہے کہ اپنے دیڑے سارے صوفیان ہیں سارے مدرگ میں اسے انہوں نے ترد میں یہ انہوں نے ترد میں کر کے نمی نسلوں دیئے تاکہ نمی نسل دیئے اور انجابی زبان سے کلوز ہو سکے انہوں نے سمیں لگ سکے کہ سارے وڑیانے کیا کی ہے ایدہ رہے مطلبے بڑی بات کسندی والی گالے میں میں زیادہ پر کوئی کام کرتا نہیں کہ جہاں کوئی کرنا چونڈا تو انہوں کوئی نہیں دلتا میں مطلب ہوں کہ انہوں نے ایک مثال دے لگا ایک شیخی والی گال نہیں ہے کہ میں دو ہزار ساتھ دے بیٹھ شاہین مولا شاہ دی ہیڈ جیڈیے ان تردما کر لیا اور یہ ہم تردما کی طارتے انہوں نے سفے جائے سارے تیر جا رہا تھا میں شخصے واحد جڑا انہوں نے اسے چاہت سکتا میں جملہ سرکاری ادارے جنہوں نے اکوامل نے سوپیا سی کام مولانا لکھول گیا ریکویشت کی تھی کہ میں نہیں چھاپ کر دیا کسی میرے بانی کو اوروشن چھاپ دیو میں میرا پار کسی نہیں ٹکیا پھر میں بازارت بھڑے بھڑے دے ناشر نے انہوں نے کل گیا انہوں نے سعودہ دکھائیا کہ میں سب کچھ کر دیا میں اسے کمپوزر بھی کروا لیا کسی ایسے چھاپ دیو کیونکہ ٹھیکوڑ پلیٹ فارم بھی ہے کسی انہوں نے زیادہ اچھے طریقے نہ پھلا سکتے ہیں لیکن میرے کسی نہیں بانے پڑے دل آخر آج تیرہ سال بعد اپ آرم بھڑے کھوڑ ہی ٹکنا پڑے ہیں یہ جنہوں نے کروڑا پر یہ حکومت دندی یہ انہوں نے دا رہے ہیں میں انہوں نے کسی دلشک نہیں ہو رہی اور انہوں نے کامی یہ ہے کہ تو صوبیاں انہوں نے قریب کرتا جائے انہوں نے ارزد کرتا جائے تاکہ تارے صوبے میں خواست ہوتے اپنے دوسرے صوبے میں بزرگاں دیں آخان انہوں نے تنمیہاد میں انہوں نے اشارے میں انہوں نے یہی تعلیم ہے انہوں نے یہی تربیت ہے ایک طور روح نافت ہو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایسا کام کرتے ہیں ملو کچھ لایسا ملو کسی دیجائے میرا قصہ دید ہے میاں حمد باکستہ سیکھل ملوک لیکن دولار دو چھوئے ہیں اور اس کتاب دے ہوتے ہیں پنجاب گارڈ میں نے پنجاب ڈین پرائیز بیست وک اوارڈ بردتا اشنے میرے پبلیشر مجی بیشتہ دیتا لیکن چاہی دیتے ہیں ایسا ہمینکہ کیا مولی گلاموں سودا جایا کشہ ہے آسطل کرتے ہیں تو وہ دا ترجمہ نہیں ہویا مولی عبدالشادہ کشہ جرا ہوتا ترجمہ نہیں ہویا اگے کیوں نہیں چاہتے ہیں پچھلو پاس پاسکے جلدے ہیں ڈاک صاحب اسی جیڑی گال کر رہے سی نا اسی رہو کرا ہو گیا کہ اسی گال تسی ہور پاسے لاغے ہو میں گالے کیتی جیڑی تسی گال کیتی نا کہ اسی اونا دی زبان جیڑی ساڑے سوفیہ دی سی موشکل سی اصل دے ویچتے ہیں کہ جیڑی زمیدار سا نا وہ دنال جوڑیا ہی نہیں اگر جوڑیا ہوندہ جوڑیا ہوندہ تے آج جو ساڑے لی مشکل نہیں سی ہونی آج جو ساڑے لی اوسے ترہ آسان ہونی سی جیڑی اوس دور دے ویچ بھی سی کہ لوگ سمجھ دے سا اس ورے کڑے لوگ یونی ویسٹیاں دے پڑے سان کال جاندے پڑے سان وہ اس کال نو سمجھ دے سا اصل دے ویچیسی کی جیڑی ساڑے جمعیدار نے اونا نے اپنی جمعیداری نہیں نبائی میں ڈاکٹر انوار جی اگر گزارش کریں گا کہ وہ اس بارے کال کریں جی ڈاکٹر انوار جی ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ ڈاکٹر انوار سب ٹھوٹی آواز ٹھیک نہیں آیا جی جی پنجابی زبان دے والے ہیں ہاں جی ہلو ہاں جی پہلی جماعت تو لے کے دس می تک بے شک گورنمنٹ نے پنجابی دنا دوتے دو دو ترقییں دیتی ہیں لیکن بد قسمتی نہ جدو پنجابی پنجابی دا بندہ لیا اور نتیجہ کی ہوئی ہے کہ پنجابی زبان دنال بچیاں تو لیا کہ تو بڑھ رہا تھا کہ ایک چین پڑھنی چاہتی ہے تو بڑھیں کوئی نہ اور بدقسمتی ای وی ایس تو بڑھی ہے کہ ہمیشہ کیا نہیں یہ انوار ساں بڑی غلط گل کر رہے ہیں نہیں میں کہنا جیسے بندے نے پنجابی دن آن دوتے دو ترقییں لیا اور انہیں پنجابی زبان لی نہ کسے اپنے بچے نہ اپنے کار دے بچے نہ اپنے سکول دے بچے نہ جو تو پڑھن پڑھان دے والے نہ کوئی کردار دا نہیں کیا تو ترکی صرف تو نہیں چاہیے اور گورنمنٹا فیصلہ بڑا چنگا سی یار مادری زبان لائے پڑھا جائے اترہتردیں آئیں ہی نہیں موجود ہے وہ کوئی سندھی لازمی ہے جو تو تاک میٹرک ہے چاہتے تُسھی ہو کی کہنے میں سندھی دا پچھا پاس نہیں کہا لے تو ان میٹرک کے سندھ نہیں ملزی بلوکی تاہی سے ترہا ہے پچھتو تاہی سے ترہا ہے پنجابی زبان دے والے نہ چونکے نا ساڑھا استاد جڑھانا وہ خود پنجابی نال نہیں جڑے ہے میں نبتے پچانویں فیصاد آسی اصاب دانو جانا وہاں بلکہ اللہ معاف کریں میں تک سرکان ہو نہ کہ ایم ایم پنجابی نال کے ترکیاں لینڈ والے نے ایک مضمون بھی دس سال اچ نہیں لکھے اور بلکہ اسی تندھے داکھے دویچ گورنمنٹ میں ایک کیا سی کہ تُسی اہم میں کرنا ہو تو ایسی تانو ترکیاں دیاں گے میڑے اہم میں بھی صد لوکہ نے پرفیسرہ نے ماسٹرہ نے اہم پنجابی گیتا گیتا لیکن آج تک ہونا نے نہ ایک لفظ پنجابی لکھیا نہ پڑایا تو میں ہونے ڈاکٹر گزنفر بخاری صاحب کے گزارش کرنا کہ آیا ایس دا ایس دے باریس تُسی سجا دے ہو سنو کہ آیا سنو کی کرنا چاہی رہا ہے جی افضل افضل راہ جی میروہ اور آپ تک جائے گیا جی کچھ مٹھے جی جی نہیں آرہی آواز جی کہ جہاں بڑے استادہ نہیں ہونے جی میں کی کہہ سکنا ماں میں صرف ایک کہاں گا کہ ساڑھے ماپیاں دا فرد بڑھتا ہے ایسی گورنمنٹ انہوں نہیں کہہ سکتے سرکاراں انہوں نہیں کہہ سکتے سی کیونکہ مہراجہ رنجید سینگتے دورش ہوئی جی تو وہ پنجاب افغانستان تلا کے ڈلی تک سی اس وقت بھی اس لبان نوتر بارش ٹوئی کوئی نہیں سی کہ سرکاراں سرکاراں کری گیا آپ ہاں سانو کرنا بھوے گا سارجی بار بار وہ ہی گالا رہی کہ ساتھ خود کرنا بھوے گا تو اسی کہہ رہے ہو سجادی گال ہے تو اسی بہنوے دسو جد ہو اس ساڑھے کو پڑھا لی کوئی سلیبی اسی کوئی نہیں مرتب ہوئے یا پڑھا بی کوئی سلیبی زیرو لیول تو ساڑھے کو پشاہی نہیں کہ کیا اسی کرانکے سے سانو چاہید ہے کہ اسی نسابی تلہی میں اس طرح مرتب کریے یہ میں ساڑھے گوائنیاں سوریان دے بیچے بلوچستان بیچے خبر پکتونکھا دے بیچے سندھ ہو رہے ہیں سانو چاہید ہے اسی پنجابی خود پڑھے ٹلی ہیں آپ سے دل رہے ہیں ڈال ایک صاحب تاری کتا قلامی معاف ہے اسل دے بیچے وہ ہے کہ بنیادی طور دے نساب مجود ہے پیجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جڑا ہے ساریاں کتابہ چھاہدہ پہلی تو لے دی لیکن معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کتابہ پڑھائیاں نہیں جانی ہے نساب کا موجود ہوئے تھا لیکن تو سی نہ ہوئے ہمارے کا سمجھو انہوں انہوں نے ایک طریقہ کارے ساڑھے ماں باپ جڑے اسی جڑے ہیں ساڑھی جو جڑی اور نسلے یہ کوشش کریں بچہ پنجابی بولے ایک ڈاکٹر جنگرکور نے بہت بڑے مدوان نے بہت بڑے دانشوار نے وہ لکھ دیا نے کہ جدو ایک نسل تا رشتہ زبان نا مڑا پہ جاندہ ہوئے دوڑی نسل تک پہنچ دیا پہنچ دیا کافی آتا کو مڑا ہو جاندہ ہوئے سریجی نسل تک جدو زبان تا رشتہ پہنچ دیا کتل ہو جاندی ہے زبان انہوں لینگویج مڈڈا کھا جاندہ ہے اچھا سارو نیری زبان کتل نہیں ہوندی بڑے جینئس دماغ کتل ہو جاندی ہے ساڑا سبیہ چار کتل ہو جاندہ ہوئے سمجھو نا جی تسی ایک تساہ موجود ہے لیکن نا ہو یہاں ورگا آئی تک دستو کسی نے کوشش نہیں اصل دیمچ یہ ساڑا 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 خود کر رہا بہے گا سارے اپنے بچے آنے ساڑا بولنے ہی پہنے گی زبان ملکل صحیح ہے اچھا ساروں نے رب نے سبان مہو یہ دی تھی ہے لیکن اچھا بولی اللہ نے ساڑی سی میں لائی ہے اچھا بولنگے ساڑا بھیکے بولنگے جیسے ہی اگو ہور بولیاں بولنا ہے پھر کی ہوئے گا پھر ہوئے گا پھر ہوئے گا کہ جو اسی ساڑی ماں بولی سے سسرا سرکھی پوٹر لائے کے چوکا چھرائے مکدی پھر دیے مکدی روے گی تکی کھاندی پھرتی روے گی دنیا کوئی اور ماں بولی ہے ایسی ہے یہ پنجابی روڑ رہی ہے جیسے پنجابی سے ایک طرح دیا جگت پتر دیا دنیا جار کونج بسنے ہاں سے سارے ماں بولی لی درد ہونا چاہیتا ہے ایک سی دوک محسوس کریے یہ ساڑی ماں ہے یہ وہ بولی ہے بچہ جمتا ہے پہلے وہاں تک کونج ماں دی واج پیجن دی وہ بولی ہے یہ بچے پس سنن دیا آپ نے ماں دا آپ نے پیو دا آپ نے دادے دا وہ لوگ پس سنن دیا بھی ماں بولی بلکل سے بلکل سے بلکل سے بلکل سے بلکل سے جی ڈاکٹر میاد افر مقبول صاحب تاڑی گالے بھی رہ گئی سی تک گالا پڑا ایدنال تُسی سجاہا بھی دیو اب سر راج صاحب پہلی گلت ہے کہ شکر الحمدللہ کہ اسی سانو کوئی شرمندگی نہیں ہے اسی اپنا حصہ پورا پایا ہے پنجابی دے وہ دعوا سے مطلب ہے اس وقت میرے مارکی دے اس وقت میرے مجھے اچھ طرق میں مجھے جو جو شاہ حسین بلے شاہ نیم محمد اور سای مولا شاہد پانجے کی سیدھے ہیں اور میرا شاہل ہے یہ ہی طریقہ ہے انہوں نے لاجتے کرنے دوسری جال ہے کہ میں اچھے نہیں انسوں پر لے کئی جارہوں سے یہ جانتے ہیں کہ داکٹر دلانسلل صاحب نے کہا میرا ایک قریم تھی کہ جس طرح بی ایس بندے میں جائد دیتی ہوئی ہے یاد رہا ہے کہ میں پنجاب تک سو بورد میں سات سال کام کرتا ہے اور میں نے پتہ ہے کہ اسے چھینی کو لے کے باہر میں سکتی ہیں کہ آج میں اے وکری گالے کے کتاب لکھوان لگے ہیں وہ پنجابیوں نے کچھے کردے دنے یا مطلب ہے جڑے ٹیچر اگر آج میں مثال تو ہوتا ہے کہ چھینی تمہاری کتاب ہے کہ اوٹھے مطلب ہے ایسا ٹیچر ہونا چاہتا ہے جو ٹھینی پڑا ہوتا تجربہ ہوئی نہیں کرتے لیکن کتاب ہم مت دیئے اچھا اکسا میں اچھا مانگا کہ تُس ہی سجا دے ہو کیونکہ ساڑھے کو لے آخری چار منٹ رہ گئے لے سجا ہے کہ حکومہ نوچائز جا کے ان ساتھ ٹکی ہے کہ اے مطلب ہے اہم پنجابی جوالے ٹیچر نے انہوں نے بی اس لوگوں کو بی ار کو مستشنا کر دیتا اسے پنجابی والے ہوں نے ہی ہو بی ار کو مستشنا کر آتے ہیں ایدھا یقین اور اچھا کردے بھلو تھا دوسری جانتے ہیں کہ ماں پنجابی بولوں موسیقی 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 ہے کہ بندہ چاہتے کی نہیں کر سکتا مانے اب وقت میں تانگ تو تانگ ہونڈا ہے تو رانج اتخت زاریوں تورے تو سہی پیرا ایڈ سے آلاندہ چانگ ہونڈا ہے اسی کسے گلد میوس نہیں ہے اسی جناب میں بے کہ سانو دو جے وال نہیں دیکھنا چاہی دا سانو اپڑے والویکھنا چاہی دا سانو اپڑے طور پر اپڑے کام کرنا چاہی دا میں ڈاکٹر ننوار جی دا شکر گزارا کیوں تشریف لے آئے ڈاکٹر میعہ زفر مقبول صاحب دا شکریہ ڈاکٹر سید غزینفر جی دا شکریہ میعہ صاحب دے شیئرنل اجازت چاہنے گا کہ صدا بہار دائیں اس بھاگے کدی خزانہ آوے ہمن فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا بھلکاوے بہت شکریہ راب رکھا